اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدہ سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں نے تھوڑی دیر پہلے ابھی ویڈیو ڈالی ہے تو پلیز آپ لوگوں نے مجھے اس پہ بہت زیادہ رسپانس کرنا ہے نہیں تو پھر آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے جو ہے نا سابرا سے بھی معافی مانگنی پڑے گی تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ لوگ پلیز وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور مجھے اس کا اچھا رسپانس دیکھئے گا تو چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پرفیشنل یوٹیوبرز کی طرح سب سے پہلے یہی بولنا پڑتا ہے کہ اگر ویڈیو نہیں وہ تو انڈ میں بولنا ہوتا ہے چلیں ہم میں نے بول دیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویسے یہ انڈ میں بولنا ہوتا ہے کوئی نہیں اب تو بول دیا ہے تو آپ کو لائک کرنا پڑے گا اور آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروین آپی کی جو کہ ک بہت زیادہ بیمار بڑی ہوئی تھی اور ان کی بیٹی ان کے اوپر سے ویڈیو بھی بنا رہی تھی تو ان کو پھر بھی خبر ہی نہیں تھی کہ کوئی ان کی ویڈیو بھی بنا رہا ہے وہ اس طرح مدلہ بے ہوش ہو کے پڑی ہوئی تھی ایک طرح سے ابھی تو اشاروں اشاروں میں جو ہے پروین صاحبہ ابھی تو اشاروں اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں ابھی کل کے کچھ نہیں بولا اور آپ کے دل پر اتنا گہرہ اثر ہوگی ہے تھوڑا حوصلے سے کام لیں ابھی بہت ساری باتیں ہیں ٹھیک ہے ابھی ات اتنی جلدی حمد نہ ہارے ہیں اچھا میرے جیسے بندے کے لیے نا یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کی ویڈیوز بنانا نا آپ خود سوچیں کہ بات اس طرح سے کرنی ہے کہ کسی کو یہ بھی نہ لگے کہ الزام لگا رہی ہیں اور مدلہ اس بات میں جھوٹ بھی نہ ہو بالکل سو فیصد سچ ہو اور ایسا بھی لگے کہ ہم ان پر الزام بھی نہیں لگا رہے اور اس طرح مدلہ بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کی ویڈیو بنانا کبھی آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا مدلہ ویڈ جو نہیں بتائیے گا کسی سے اس طرح کی بات کر کے آپ ٹرائی کیجئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی کتنا مشکل کام کر رہی ہے اشاروں اشاروں میں بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دیکھیں نا میرے اشاروں کا اتنا گہرہ اثر ہوئے پروین آپی پہ تو سب سے زیادہ ہوئے تو وہ بیچاری بیمار بھی ہو گئی پھر ان کے ایک دن میں دو ویڈیوز آ گئیں اسی خوشی میں ان کی ایک دن میں دو ویڈیوز آ گئیں کیونکہ پھر شاید آپ لوگوں نے سوال ان سے بہت زیادہ کر لی ہے تو پھر ان کو دوسری ویڈیو بھی بنانی پڑی پہلے تو انہوں نے سوچا کہ میں بیماری کا شاید بہانہ بنا کے اور بچ جاؤں گی لیکن پھر عوام بھی تو ا اکل اور شعور والی ہے وہاں میں نا مطلب ایسے بے وقوف تو نہیں ہے نا ہم لوگ بھی آچھا جناب یہ اشارے اشارے والی باتیں صرف ہم نہیں کرتے کل آسیا نے بھی اشاروں اشاروں میں بتا دیا ہے کہ وہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں ٹھیک ہے تو اشاروں اشاروں کے اگر بات ہو رہی تھی تو پھر میں نے سوچا یہ بھی بتا دوں اچھا جی بہت ہو گئی اشاروں کی باتیں ہم تھوڑی سی سیریس بات کر لیتے ہیں اور سیریس بات یہ ہے کہ کل مجھے ایک کمنٹ بہت زیادہ برا لگے کہ سرائے کی جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں مطلب ان کے اندر غیرت نہیں ہوتی یا اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی تھی تو دیکھیں ایسا نہیں ہوتا یہ چند یوٹیوبرز جو ہیں چند یوٹیوبرز ہیں یہ سبا احمد والے ہو گئے یہ لودران والے ساری عوام ہو گئی یہ جو اور بھی یہ ستارہ یاسین والے ہو گئے ان سے آپ نہ جج کریں کہ سرائے کی کیسے ہوتے ہیں ان فضوح لوگوں سے آپ یہ نہ جج کریں کہ سرائے کی ایسے ہوتے ہیں یا سرائے کی ویسے ہوتے ہیں لیکن حالات کچھ اس طرح کے بنے ہوایں آج کل کہ اس پہ میں بھی کہنے پہ مجبور ہو چکے ہوں کہ لودرہ میں بہت ہی زیادہ جاہل عوام رہتی ہے جاہل ترین عوام اگر کہیں پہ رہتی ہے تو وہ لودرہ میں رہتی ہے وہاں پہ ہی اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اتنے زیادہ طلاقیں مطلب سب سے زیادہ طلاقیں آج کل لودرہ میں کیوں ہو رہی ہیں یہ کیا او رہا ہے ادھر ان عوام کو شعور نہیں ہے عقل نہیں ہے کیا مسئلہ کیا ہے ادھر وہاں بھی تعلیم کی تنی کیوں کمی ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ میں بھی ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ سچ میں ایسا ہے ہمارا تعلق بھی کسی گاؤں سے ہے ملتب مشرق پنجاب کے کسی گاؤں سے ہمارا بھی تعلق ہے لیکن ہمارے گاؤں میں اس طرح کی جہالت نہیں ہے جس طرح کی جہالت لودھرہ میں ہے کیا وجہ ہے کہ لودھرہ کے لوگ ہی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ اس طرح کی گناہ ہو رہے ہیں اس طرح کی کام ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے وہاں پہ کوئی ایسا لگتے ہیں انسانیت ختم ہو چکی ہے وہاں پہ اور یہ حقیقت ہے کہ ان چند یوٹیوبرز نے اتنا بدنام کر دیا ہے ہماری قوم کو ہی بدنام کر دیا ہے ہمارے ملک کو بھی بدنام کر دیا ہے اور سب سے زیادہ بدنام انہوں نے لودھرہ کو کر دیا ہے حالانکہ دیکھیں ہمارا بھی گاؤں ہیں ہمارا بھی مطلب کسی گاؤں سے ہی تعلق ہے لیکن ہمارے گاؤں میں اتنی جہالت بھی نہیں ہے میں سیدھی سیدھی بات بتا رہی ہوں ان لودھرہ کے اندر بہت زیادہ جہالت پتہ نہیں اب لودھرہ کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ میری ان باتوں سے تکلیف ہوگی لیکن سچ میں لودھرہ میں جو ہے بہت زیادہ جہالت ہے اور نظر آ رہا ہے کیوں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ان لوگوں سے جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اس طرح کے فضول کام کرتے ہیں طلاقے لے لیتے ہیں پھر ویڈیوز بناتے ہیں ہر کام کے ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں فضول فضول قسم کے ہم روٹینز دیکھ رہے ہیں عجیب عجیب طرح کی یہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں کیا آپ کے شہر میں آپ کے دیہات میں کسی میں کوئی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے مطلب یہ جو عورتیں ہیں ان کے بھائی نہیں ہیں ان کو روکنے والا ان کو کوئی بھی نہیں ہے کوئی ان کے لگام ڈالنے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آرہی ہیں یا پتہ نہیں آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں کر کے ایک طرح سے ہمیں چینج کر رہے ہیں کہ آؤ ہمیں روک کے دکھاؤ مطلب آپ یہ چیز سمجھیں کہ اگر سابرہ نے اس طرح کی شادی کرنی تھی مطلب اگر وہ چاہتی تو وہ اپنا عدد کا ٹائم پورا گزار کے اور سی طریقے سے کر سکتی تھی پھر اس پہ کس نے ویڈیوز بنانی تھی یہ چاہتے ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ باتیں ہوں ہم لوگوں پہ ویڈیوز بنیں یہ چینج ہمیں کر رہے ہیں اب یہ ہے آسیا ہے اس کو کیا ضرورت ہے حالانکہ اگر یہ ویڈیوز نہ بھی بنائے اس کا بیٹا بھی بنا سکتا ہے وہاں پہ تو بچے بچے ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کے چینل کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا مطلب آپ لوگ یوں نہ سوچیں کہ شاید اس لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ اس کا چینل نہ ڈاؤن ہو جائے اس طرح کی کوئی بات نہیں اگر وہ چاہتی تو اس کی بہن بھی ویڈیوز بنا سکتی تھی اس کا بھائی بھی ویڈیوز بنا سکتا تھا لیکن وہ خود کیوں بنا رہی ہے وہ چینج کر رہی ہے وہ چینج کر رہی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کسی کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے اتنی غیرت ہمارے گاؤں میں کسی کے اندر نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں روک سکے اچھا مجھے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ٹک ٹاک پہ جو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں وہ ادائیں دکھاتی ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی ان کی ادائیں ٹک ٹاک پہ دیکھی بھی ہوں گی اور یہ کیا کیا دکھانا چاہی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ اور یہاں پہ انہوں نے دکھانا ہوتا ہے معصومیت انہوں نے دکھانی ہوتی ہے اپنا رونا دھونا دکھانا ہوتا ہے اپنی غربت دکھانی ہوتی ہے کیونکہ یوٹیوب پہ انہوں نے ایک پوری فلم بنانی ہوتی ہے چاہے یہ اپنی پوری فلم دکھائیں یا چاہے اپنا یہ وہ دکھائیں کیا کہتے ہیں ادائیں دکھائیں آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تھوڑی دیر کی ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان ویڈیوز کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہوتی ہے یہ جو گھر ہوتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں یہ شوٹنگ کے لیے ہوتے ہیں میں اب آپ کو شروع میں بتا چکی ہوں نا اشاروں اشاروں کی باتیں تو سمجھیں ان باتوں کو یہ شوٹنگ ہوتی ہے یہ فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں کہیں پہ ادائیں دکھانی ہوتی ہیں اور کہیں پہ فلم دکھانی ہوتی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے تو ان چیزوں کو سمجھیں میں ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں اشاروں اشاروں کی باتوں میں تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو ڈالی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے لائک بھی کرنے اور شیئر اس کو لازمی کرنے اس کو شیئر نہیں کرنا اس کو شیئر کرنے آپ لوگوں نے اور ضرور شیئر کرنے تاکہ کوئی مجھے اس کا جواب دے اور میں کل ویڈیو بناوں اس پہ فل ڈیٹیل کے ساتھ اور آپ لوگ اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر میں سابرا سے بھی اور آسیا سے بھی معافی مانگوں گی ٹھیک ہے ویڈیو بنا کے معافی مانگوں گے اگر آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا تو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تک تک کیلئے اللہ حافظ